سلام علیکم سلام کے چاول تیار ہونے والے ہیں آپ اس ویڈیو میں جو آپ ہم آپ کو ریسپی بتا رہے ہیں یہ ریسپی آپ کمرشل لیول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بہت اللہ جواب تیار ہونے والی ہے آپ کی ریسپی چلیے انگریڈنٹ کے طرف میں آپ کو انگریڈنٹ کا تعارف کرا دیتا ہوں ہمارے پاس کیا کیا آویلیبل ہے سب سے پہلے ہم نے لے لیے ہیں تقریباً ایک کلو ہمارے پاس آلو ہے جو ہم نے اس طرح سے کاٹ لیے ہیں نارمال سائز کی کٹنگ کی ہے زیادہ چھوٹے نہ ہی زیادہ بڑے کی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے تقریباً ایک کسی ہمارے پاس مٹر تھے وہ ان کو نکال لیا ہے بلکسی طرح سے صاف کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے گاجر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ کیجی ہے بند گھو بھی اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے تقریباً سات سو پچاس گرام بونلس چکن جو ہمارے پاس آویلی بل ہے اس کو ہم نے کالی میرچ اور جس کو چکن کو ہم نے کالی میرچ اور نمک کے ساتھ وائل کر لیا ہے وائل کرنے کے بعد اس صورت میں ہم نے یہ تیار کر لیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک کلو شملہ میرچ تھوڑی سی سبز میرچ ہے اور اس کے بعد بادیان کے پھول ہیں سبز دھوم ہیں کنور چوبز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ادر کے لیسن کا پیش پیاس ٹمائٹر اور اس کے بعد سم مسالہ جات یہ سب ہمارے پاس انگریڈنس یہ پوری ریسپی کے انگریڈنس چلیئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتاتا ہوں کہ کیا کیا ہم نے تیار کرنا ہے ہم نے ایک بڑا برطن لے لیا ہے پتیلہ ڈائب کا اس میں ہم چار کلو رائس کی ریسپی بنائیں گے چار کلو رائس کی ریسپی میں ہم نے تقریبا جیسے کہ میں نے پچھلی رائس کی ریسپی میں آپ کو بتایا تھا ہم نے ایک کلو رائس میں دو سو گرام آئل ڈالیں ہم چار کلو رائس بنا رہے ہیں اس لئے ہم آٹھ سو گرام آئل ڈالیں گے آپ گھی کا استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ آئل کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی زبردست رہے گا ہمارے پاس آئل گرم ہو گیا آئل گرم ہوتا ہے ہمارے پاس ہیں پیاز جو ہم نے لے لیا ہے تقریباً پانچ سو 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 گرام پیاز ہیں وہ اس میں ڈال لیں گے پیاز گاننے کے بعد پیازوں کو لائٹ برون کرنا ہے زیادہ برون نہیں کرنا ہلکا ہلکا برون کر کے اور اس کے بعد باخی جНет ایجن کرتے ہیں بات میں ڈال دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیاز لائٹ برون ہو گئے ہیں پیاز لائٹ برون ہونے کے بعد ہمارے پاس ہے کوچھ کنورکیو بادیاں کے پھولیں اور سب سچھومیں وہ اس میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایجعل کا پیس جو ہم نے بنا لیا بردست قسم کا پیسٹ پناہ لیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ہم نے تقریباً چار چمچ سے ڈال دینے ہیں چار چمچ ادرا کے لیسن پیسٹ ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو فرائی کریں گے خوشبوئی مثالوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ساتھ ساتھ براؤن جیسے ہوئے ہیں ہم نے تھوڑے سے تھوڑا سا زیرہ لے لیا تقریباً ہمارے پاس دو سے دائی چمچ یہ رکے ہیں وہ اس میں ڈال لیں گے وہ اس کو ہمارے پاس ہمارے پاس اس میں تقریباً 800 گرام ٹامٹر تھے وہ اس میں ڈال لیں ہیں ہم نے ایک کےجی میں ایک کےجی میں دو گرام ٹامٹر ڈال لیں ہیں ہمارے پاس چار کیجی راڈٹ ہے آر änڈٹ license بلکل ہی نرم ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی گھل گئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے تقریباً سبز میرچر دس بارہ دانے وہ اس میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمک چار کلو رائش بنا رہے ہیں ایک کلو کے لیے ایک چمچ جائے گا نمک کا ہم چار کلو بنا رہے ہیں چار چمچ ہم نے نمک کے لیے ہیں وہ اس میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے چار چمچ لال میرچر وہ بھی اسی میں ڈال لیں گے ایک کلو سرونگ کے لیے ایک چمٹ لال میرز کا ہوتا ہے ہم نے چار چمٹ ڈال دی ہیں چار کلو رائز بنا رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد تھوڑا سے مکسر رہیں گے اور اس کے بعد جو ہم بیسٹیپ رائز بنا رہے ہیں بیسٹیپ رائز کے لیے جو سبزیاں ہارڈ ہوتی ہیں ان کا پہلے استعمال کرتے ہیں جو سبزیاں نرم ہوتی ہیں ان کا بعد میں استعمال کریں گے جیسے کہ ہمارے پاس ہیں آلو آلو ہم نے تقریباً ایک کلو لے دی ہیں وہ سب سے پہلے یہ ڈالیں گے کیونکہ یہ ہارڈ ہوتی ہیں ان کو گھلنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لگنے سے یہ آلو ڈالیں گے دو چار منٹ ان کو فرائی کریں گے دو منٹ ہو گئے ہیں ہمارے آلو کو فرائی ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس مٹر ہے یہ بھی ہارڈ ہوتے ہیں ان کو گھلنے پر بھی ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا ہم نے تقریباً ایک کلو مٹر رہی ہوتے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے ان کو دو تین مل کے لیے فرائی کریں گے اور اس کے بعد باقی کے ایڈم جو ہیں وہ پھر بعد میں ڈال دیں گے آپ کے پاس سبزیں ڈالیں ہیں اگر آپ کے پاس یہ نیچے لگنے لگ جائے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ایشو نہیں ہے لیکن آپ کو لگے کہ آپ پانی استعمال کرنا چاہیں باقی اگر پانی استعمال نہیں کریں گے سا سا دلاتے رہیں گے میرے پاس بڑا برطن ہے اس لئے میں نے پانی استعمال کیا آپ کے پاس نانسٹک پین ہو چھوڑا برطن ہو تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں وہ نیچے لگے گا سبزی یہاں اپنا پانی خود چھوڑ جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آدو اور مٹر اس کنڈیشن میں آگئے ہیں تھوڑا تھوڑا نرم ہو گئے ہیں زیادہ نرم نہیں ہوئے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے گاجر وہ اس میں ڈال لیں گے گاجر ہم نے بریگ بریگ کٹے ہوئی ہے یہ اس طرح کی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی بریگ گاجر کٹے ہوئی ہے وہ اس میں ڈال لیں گے آپ جس طرح کی مرضی کی کٹنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی یشو نہیں ہے یہ گاجر بھی اپنا پانی خود چھوڑے کے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسے پھرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم باقی کے انگریڈنٹس ڈالتے ہیں اگر آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میں اس میں تقریباً ایک سے دو کلاس پانی ڈال رہا ہوں تاکہ گاجر اور جو باقی کرچے ایٹم رہتے ہیں سب یہیں کرچیاں وہ اچھی طرح سے بھن جائیں اور نرم ہو جائیں اور اس کے بعد باقی کے انگریڈنٹس ڈال رہا ہوں یہ ہمارے پاس آلو، مڈر اور گاجر یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس سکت تھیں ان کو ہم نے پہلے ڈال دیا تھا یہ تھوڑے نرم ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں ہیں بلکل ہی نرم ہو گئے ہیں زیادہ نرم بھی نہیں کرنے تاکہ گھول جائیں اور اس کے بعد اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیڑھ کے جی بند گھوبی ہے جو ہم نے بریگ بریگ کٹ لیا وہ اس میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے چکن تقریباً 750 کرام بون لے سے ہم نے چکن لے لیا تھا کالی میرس اور نمک کے ساتھ ہم نے اسے لوائل کر لیا تھا وہ اس میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے شملہ میرس ایک پر صالCE ہم نے شملہ میرس لی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دس منٹ کے لیے مکس کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے ہم نے اسے ہلکی آنچ پر دم پر لگا کے چھوڑ دینا اور اس کے بعد باقی کے آئٹم پانی اور چاول اس کے بعد مٹا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سبزیوں کی لکھ کس طرح سے آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سبزیاں اپنا پانی خود چھوڑ رہی ہیں اسی طرح سبزیاں اپنا پانی خود چھوڑیں گی یہ بہت کمال اور لا جواب قسم کی سبزیاں تیار ہو جائیں گے ہمارے پاس سبزیاں سا رہے ہیں گول جائیں گی اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے باقی کے آئٹم ڈالیں گے ہم نے اسے تقریباً دس منٹ کے لئے ڈھاکے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد حل کی آنچ کر لینے ہے اس کے بعد ہم باقی کے انگریڈنس باز میں ڈال لیں یہ ہمارے پاس تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ کے لئے ہم نے اسے بند گیا تھا دس منٹ کے بعد ہم اسے کھول لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزیاں بلکل ہی نرم ہو گئی ہیں اور دبانہ سن کی خوشبو اچھے آ رہی ہے بہت کمال اور لا جواب قسم کی خوشبو آ رہی ہے یہ بلکل ہی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سبزی اپنا پانی خود چھوڑ گئی ہے کوئی نیچے نہیں لگی سبزیاں نرم ہونے کے بعد ہم نے تقریباً پانی ڈالنا ہے ہمارے پاس چار کلو رائس ہیں ہم نے ڈیڑھ پانی ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس ایک کلو رائس ہوں ایک کلو کے لیے آپ نے پانی ڈالنا ہے ہمارے پاس چار کلو رائس ہیں چار کلو رائس ہیں تو اس کے لیے ہم نے چھے کلو پانی ڈالنا ہے اس طرح سے ڈیڑھ تیار ہوگا اسی حساب سے ہم بنائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے پاس ہے ایک جگت پانی ڈال دینے ہیں یہ دو ہو گئے چار جگہ ہم نے پانی کے ڈالنی ہیں تقریبا ہمارے پاس ہو گیا ہے چھے کلو پانی ہو گیا ہے چار کلو چاول کے لیے میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں چار کلو چاولوں کے لیے ہم نے چھے کلو پانی ڈالا ہے جیسے یہ آپ دیکھ سیتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے پاس اس کنڈیشن میں ہمارے پاس یہ تیار ہو گئے ہیں جیسے ہی ہمارے پاس پانی کو ایک ہوگا ہمیں چاول ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم لگائیں گے ہمارے پاس پانی ہنے والا ہے آپ اس صورت میں آپ اپنا نمک اور مسیح جات جو ہے آپ نے ڈالی ہیں وہ اس صورت پر ٹک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کو کم لگیں تو پھر اس میں آپ اوٹ ڈال سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پانی ہو رہا ہے جیسے ہی پہلا بوائل آیا ہمارے پاس کوئی دوسرا تیسرا چوتھا بوائل نہیں آیا پہلے بوائل ہم نے چاول ہم نے بھگو لیے تقریبا آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے کائنات چاول لے لیا ڈبل سٹیم کا وہ اس میں سارے ڈالنے کے اور اس میں ڈالنے کے بعد ہم آپ کو دکھا دیں گے کس صورت میں آپ نے کیار کرنی ہے سارے چاول ڈالنے کے بعد آپ نے اسے ایک بار دو بار ہلا لینا ہے بس زیادہ نہیں ہلا نا چاول ٹوٹ جائے گا اور جیسے بھی پانی تھوڑا خشک ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دم لگا کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہمارے پاس چاول پیار ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سیں تھے کہ اس کنڈیشن میں ہمارے پاس یہ پانی خوشک ہو گیا ہے آپ اس کنڈیشن میں دم لگا سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ہم نے دم لگانا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے دم لگانا ہے اس کے اوپر کوئی اچھا سا وزن دے دینا ہے تاکہ اس کی ہواڑیں وغیرہ جو نکلتی ہیں وہ باہر نہ نکلیں ہم نے دم والی فلیم پہ آدھے گھنٹے کے لیے دم لگانا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں سرو کر کے کہ کس طرح ہمارے پاس بہترین رائش تیار ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ ہوئے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے دم کھولنا ہے یہ یہ دیکھیں دم کھولیں بہت ہی لا جواب قسم کے ملے رہا ہے بہت ہی زبردست قسم کے چاول تیار ہوئے ہیں آپ گھر میں ضرور بنائیے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لا جواب قسم کے رائش تیار ہوئے ہیں بلکل اس چاول کا سائز بھی چیک کر سکتے ہیں بہت ہی لا جواب قسم کا چاول تیار ہوئے ہیں آپ گھر میں ضرور بنائیے گا رائش ضرور کیجئے گا کمیٹس میں ضرور ہمیں فیڈ بائک دیجئے گا کس طرح آپ کے پاس یہ رائش پس کیا رہا ہوتی ہیں جب تک ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تب تک ملتے ہیں رائش پسیل میں تب تک کے لئے اللہ حافظ